آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے آپ کے پاس الیکٹرک پاور پاور کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کتنا تیزی کے ساتھ ہوا ہے یا کوئی کام کتنا آہستہ ہوا ہے الیکٹرک پاور کا بیسیکلی مطلب یہ ہے the rate at which work is done in an electric circuit یعنی کہ کسی الیکٹرک سرکٹ میں جیسا کہ آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے اس میں کتنی تیزی کے ساتھ کام ہوا ہے یعنی کہ کتنی تیزی کے ساتھ انرجی ایک فارم سے دوسری فارم کے اندر بدلی ہے یا کتنا آہستہ بدلی ہے اصل میں اسی کو ہم الیکٹرک پاور کہتے ہیں جیسا کہ اس تصویر میں آپ کو ایک یہ بیٹری دکھائی دے رہی ہے اب بیٹری کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیمیکل انرجی سٹور ہوتی ہے اب یہ کیمیکل انرجی کیوں سٹور ہوتی ہے کیونکہ بیٹری کے اندر کیمیکل ری ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک کیمیکل انرجی سٹور ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ کیمیکل انرجی کو الیکٹرکل انرجی میں کیا کر سکے تبدیل کر سکے تو پھر میں آپ کے لئے یوں لکھ سکتا ہوں بیٹری کنورٹس کیمیکل انرجی انٹو الیکٹرکل انرجی اب بیٹری کو میں نے تاروں سے جوڑا ہوا ہے اور تاروں کے تھرو ہم نے ایک بلب کنیکٹ کیا یہاں پر جیسے کہ یہ بلب آپ کو جڑا ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور یہ بلب اب روشن ہے اس کا مطلب ہے کہ بیٹری کچھ نہ کچھ انرجی دے رہی ہے اور وہ جو انرجی ہے وہ اب یہ بلب جو ہے نا وہ روشن ہو رہا ہے تو جب یہ روشن ہو رہا ہے تو اصل میں یہ لائٹ انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے اب یہ کتنا زیادہ روشن ہے یا کتنا کم روشن ہے یہ اصل میں آپ کو الیکٹرک پاور سے پتا چلتے ہیں تو یہ بلب جتنا زیادہ روشن ہوگا اس کا مطلب ہے اس کی الیکٹرک پاور اتنی زیادہ ہے اور اگر یہ بلب کم روشن ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس کی الیکٹرک پاور اتنی کم ہے اب پاور کو میں نے کیا ڈیفائن کیا تھا ریٹ ایٹ وچ ورک اس ڈن تو پاور کو بیسیکلی ہم یوں لکھ سکتے ہیں پاور کے لئے میں کیپیٹل پی سیمبل یورز کرتا ہوں ایکول ٹو آپ کے پاس ریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کونٹی ٹائم کے ساتھ چینج ہو رہی ہو تو یہاں پر ڈیویئن میں ٹائم آ گیا کونشی کونٹی ٹائم کے ساتھ چینج ہو رہی ہے ورک اور یہ جو ورک ہے وہ یہاں پر کس کیس کے فارم میں ہے وہ الیکٹرکل انرجی کی فارم میں ہے یعنی کہ بجلی تو الیکٹرک پاور کو ہم یوں بھی ایک ٹیفائن کر سکتے ہیں ورک پر یونٹ ٹائم اب یہ جو ورک ہے نا یہ بیسیکلی فارم آف انرجی ہے اور یہ جو انرجی ہوتی ہے یہ اصل میں جول میں میئر ہوتی ہے جبکہ جو ٹائم ہے وہ سیکنڈ میں میئر ہوتا ہے تو پھر جب یہ نیچے سے اوپر جائے گا آپ کے پاس بیسیکلی تو پاور کا جو یونٹ ہے وہ بن جائے گا جول پر سیکنڈ پاور مائنس ون آ جائے گی اب اگر یہ بیٹری ایک جول کی انرجی ایک سیکنڈ میں اس بلب کو دے جس کی وجہ سے یہ بلب روشن ہو جائے یعنی کہ کمرے کو روشن کر دے تو اصل میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کو جو پاور ڈیلیور ہو رہی ہے وہ کتنی ہے ون وارٹ تو پھر میں ون وارٹ کو یوں ڈیفائن کر سکتا ہوں الیکٹرک پاور is ون وارٹ if ون جول of work is done in ون سیکنڈ اب یہ جو پاور ہے نا اس کی مختلف ماتھمیٹیکل فارمز ہیں اب ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز اور بتا رہتا ہوں کہ جو الیکٹرک پاور ہے بیسیکل یہ ایک سکیلر کانٹی ہے کیوں یہ سکیلر کانٹی ہے وہ اس وجہ سے کہ الیکٹرک پاور کام نے ڈیفائن کیا ہے work done per unit time work ایک form of energy ہے اور انرجی ہمیشہ ایک سکیلر کانٹی ہوتی ہے جبکہ وقت بھی جو ہے وہ اصل میں جو time ہے وہ بھی ایک سکیلر کانٹی ہے تو سکیلر کانٹی ڈیوائیڈ بائی سکیلر کانٹی آپ کو کیا دے گی سکیلر اس وجہ سے الیکٹرک پاور کیا ہے ایک سکیلر کانٹی ہے اور سکیلر کانٹی کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ یہ صرف magnitude سے یعنی کہ number سے بتائی جاتی ہے جیسے time 10 second 15 second لیکن آپ یہ نہیں کہتے پیچھے کی جانے 15 second آگے کی جانے 15 second دائیں جانے 15 second یا بائیں جانے 15 second تو یہ دائیں بائیں آگے پیچھے یہ کیا ہیں یہ directions ہیں چلیں اب آگے بڑھتے ہیں تو آپ consider کریں کہ آپ کے پاس ایک یہ electric circuit ہے جس کے اندر ایک یہ battery لگی ہوئی ہے اور battery کے ساتھ ایک آپ نے resistance لگائی ہے resistance کا کام ہے کہ current کے flow کو روکنا تو یہ بات میں آپ کے لئے یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں resistance resist the flow of current اب چونکہ آپ کے پاس یہ battery کا ایک positive terminal ہے اور یہ ایک negative terminal ہے تو یہاں پر positive charges ہوں گے اور یہاں پر negative charges negative terminal پہ تو اصل میں positive اور negative terminal ایک دوسرے سے separated ہیں تو اس وجہ سے ان کے بیچ میں ایک potential difference ہوگا اور وہ جو potential difference ہے وہ یہاں پر v volt یا v ہے voltage سمجھ لیں potential difference جو وہ v کے equal ہے اب جیسے پانی جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے کی طرف بیٹھتا ہے اسی طرح یعنی کہ high potential سے low potential کی طرف اسی طرح یہاں سے جو charge ہوگا نا جو کہ تو جب battery کے دو terminals کے بیچ ایک potential difference ہوگا تو یہاں سے کیا ہوگا کہ جو charge کیوں ہے وہ کیا کرے گا flow کرے گا اب جب charge flow کرتا ہے تو وہ بسیکلی کیا بناتا ہے current تو وہ current کچھ ہی ہوں گا اس طرف یہاں سے یوں آئے گا پھر یوں آئے گا پھر یوں جائے گا اور یہاں تک آ جائے گا اب جب یہ charge motion کر رہے تو یہ کیا بنا رہا ہے current اب جب charge یہاں پر آئے گا تو یہاں پر یہ اپنی energy اس resistance کے ترون lose کرے گا تو اگر یہاں پر ایک bulb ہوگا تو وہ جو energy یہ lose کر رہا ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ وہ bulb روشن ہو جائے گا یعنی کہ ایک form of energy دوسری form میں convert ہو جائے گی اس کے بعد پھر charge یہاں سے slow down ہو کے آہستہ آہستہ اس طرف آ جائے گا اب جو power ہم نے define کی تھی شروع میں وہ کیا تھی P is equal to W by T یہاں پر یہ جو work done ہو رہا ہے آپ کے پاس یہ تو اصل میں electrical energy ہے نا جو battery دے رہی ہے یہاں سے chemical energy کو کس میں convert کر رہی ہے electrical energy میں تو اس کی وجہ سے جو charge ہے وہ move کر رہا ہے تو جو work done ہے basically وہ کس کے equal ہے Q وہ charge جو کہ move کر رہا ہے کس کی وجہ سے potential difference V کی وجہ سے Q by V اور divide by آجائے گا آپ کے پاس T اب اس resistance میں سے کتنا charge flow ہو رہا ہے وقت کے لحاظ سے تو وہ اصل میں آپ کے پاس current بنائے گا اور current کیا ہوتا ہے charge کا flow per unit time تو پھر میں یوں لکھ سکتا ہوں rate of flow of charge per unit time is current تو Q by T ہے اس کی جگہ میں کیا put کر دوں گا I تو جو power ہے آپ کے پاس وہ بن کے آجائے گی P is equal to I V جب کے I وہ current ہے جو اس resistance میں سے پاس ہو رہا ہے اور V یہ voltage ہے جو کہ battery provide کر رہی ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر مسلسل battery کے voltage خائر میں سے وہ بھی کیا ہو جائے گا تبدیل جو کہ آپ اس animation fat.coloredo.edu کی ویب سیٹ سے دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے یہ circuit بنایا ہوا ہے ایک bulb ہے اور ایک battery ہے battery میں 12 volt کی لگائی ہے لیکن جیسے میں voltage کو بڑھاتا ہوں آپ ایک خاص چیز observe کر رہے ہوں گے کہ جو bulb ہے اس کی روشنی بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے کیوں بڑھتی جائے گی کیوں کہ voltage کے بڑھانے سے current کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے bulb زیادہ روشن ہو رہے یعنی کہ اس کو زیادہ power transfer ہو رہی ہے یا ریزیسٹر سمجھ لیں بلب سمجھ لیں سب کی کچھ نہ کچھ ریزیسٹنس ہوگی تو current flowing in a wire is directly proportional to voltage یعنی کہ جتنا آپ کے پاس بیٹری سے والٹیج زیادہ ملے گا اتنا جو current flow ہوگا وہ بھی کیا ہوگا وہ زیادہ ہوگا جب اس proportionality کو وائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا ملٹی پلائے آپ کے پاس بن جائے گا ir equal to v تو کیا میں یہ mathematical form اس equation میں پٹ کر کے ایک نیا relation نہیں حاصل کر سکتا پاور کا تو جب میں یہ چیز یہاں پر پٹ کروں گا آپ کے سامنے تو یہ بن جائے گا p equal to i اور v کی جگہ پٹ کر دوں گا ir تو یہ بن جائے گا i square r اب یہ بھی ایک power formula ہے اور یہ بھی ایک power کا formula ہے لیکن جو بنیادی فرق دونوں میں وہ یہ ہے کہ یہ relation تب آپ استعمال کریں جب آپ کو جو circuit میں element لگا جیسے کہ اس تصویر میں یہ resistance لگی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ کتنی ہے آپ صرف یہ بتا دے کہ اس circuit میں flow ہونے والا current کتنا ہے اور جو battery سے اپنے voltage دیا وہ کتنا ہے جتنا بھی آپ کو دیا ہوگا آپ کو value بتا دے گا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی power deliver ہو رہی ہوگی اس device کو یہاں یہاں پہ جو element لگا ہوگا جب کہ یہ relation ہے power کا یہ تب hold کرے گا جب آپ کو یہ نہ بتا جائے کہ battery 50 volt کی لگی ہے یا 100 volt کی لگی ہے آپ کو صرف یہ بتا دیا جائے ہم یوں حاصل کریں کہ جو i ہے اس کو میں الادہ کر لوں گا اس equation میں r multiply ہو رہا در جا کے کیا ہو جائے گا divide تو v by r ہے وہ آپ کے پاس kis equal آجائے گا i کے جب کہ sorry اب یہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کیا چاہئے i square دونوں جانب آپ کیا کر دیں square تو یہ بن جائے گا v square over r square equal to i square اب i square کی جگہ آپ یہ value substitute کر دیں یہ value ہے پوری v square over r square اس کے جگہ پوٹ کر دیں چلیں میں پوائنٹنگ سیدھی کر دیں تو آپ کے لئے یہ تو جو power ہے وہ آپ کے پاس یوں بن کے آئے گی p is equal to v square divided by r square اور r یہ والا ایک r اس r سے کیا ہو جائے گا cancel آپ کے پاس آ جائے گا v square divide by r اب یہ relation آپ کے پاس تب hold کرے گا جب آپ کو یہ ہی نہ بتا یا جائے کہ اس circuit میں جو یہ پاس کرنٹ بہہ رہا ہے وہ کتنا ہیں آپ صرف یہ بتا دے کہ بیٹری سے کتنا والٹیج آپ دے رہے ہیں اور آپ نے کتنی ریزسٹنس آگے لگائی ہوئی ہے تو یہ تینو فارمولاز یہ والا یہ والا اور یہ والا یہ تینو پاور کے فارمولے ہیں یہ تب استعمال کرنا ہے جب ریزسٹنس کے بارے میں انفرمیشن نہ ہو یہ تب استعمال کرنا ہے جب والٹیج کے بارے میں پتا نہ ہو اور یہ تب استعمال کرنا ہے جب آپ کو کرنٹ کے بارے میں پتا نہ ہو تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے الیکٹرک پاور کے بارے میں جانا کہ یہ وہ طریقے کار ہے جس سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یا کتنی آہستہ انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے یعنی وقت کے لحاظ سے